جیسا کہ آپ نے تھمنل دیکھا اور جس ویڈیو کے آپ تلاش میں تھے وہ ویڈیو آپ کے سامنے ہیں آپ صحیح ویڈیو کے اوپر آئے ہیں جیسا کہ تھمنل میں آپ نے پڑھا کہ پاکستان آرمی میں نائب خطیب، نرسنگ، سپاہی اور ڈرائیور کی جابز کی انانسمنٹ کر دی گئی ہے اس میں کون کون لوگ اپلائی کر سکتے ہیں اور کس کس علاقے میں اس کی ریجسٹریشن سٹارٹ ہوئی ہے آن لائن ریجسٹریشن کب سے سٹارٹ ہو رہی ہے تو یہ ساری چیزیں ہم آج آج کی اس ویڈیو میں جو ہے وہ ڈسکس کریں گے تو ویڈیو کو آپ نے کمپلیٹ دیکھنا ہے ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا اسلام علیکم فرنڈز کیسے ہیں آپ سب؟ میں ہوں آپ کا ہوسٹ مانی خان اور وائرل ٹپس اینٹریکس کی طرف سے آپ تمام کو خوش آمدید کہتا ہوں فرنڈز جیسا کہ آپ نے تھمنیل میں دیکھا کہ پاکستان آرمی میں جابز کی انانسمنٹ ہو گئی ہے اور اس میں ریجسٹریشن کا بھی آغاز ہونے جا رہا ہے تو یہ آج کی جو ویڈیو ہماری ہے آج ہم اس ویڈیو میں اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے تو ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہیں اور ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ان تمام لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے جو میرے چینل پر نئے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں تاکہ کہ یہ ویڈیو ان تمام لوگوں تک پہنچ سکے جو پاکستان آرمی میں اپلائے کرنے کے خوش مند ہیں تو ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہیں اور آپ کو نیوز پیپر ایڈوٹائزمنٹ کی طرف لیے چلتے ہیں جو کہ پاکستان آرمی کی طرف سے پبلش کیا گیا ہے تو یہ آپ کے سامنے پاکستان آرمی کا ایک پبلکیشنز ہے جو کہ نیوز پیپر ایڈوٹائزمنٹ ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان پاک فوج میں جونئر کمیشنٹ آفسر یعنی نائب خطیب نرسنگ اسسسٹنٹ سپاہی اور ڈرائیور سپاہی کی برتی سٹارٹ کر دی گئی ہے اور اس میں ان کو درخواستیں مطلوب ہیں اس میں سب سے پہلی جو بات ہے وہ اہلیت ہے یعنی الیجیبیلٹی جونئر کمیشن آفسر نائب خطیب کے لیے پاکستان اور آزاد کشمیر گلگت بلتستان کے شادی شدہ اور غیر شادی شدہ مرد مسلمان شہریوں کے لیے درخواستیں مطلوب ہیں نرسنگ اسسٹنٹ سپاہی اور ڈرائیور سپاہی پاکستان اور آزاد کشمیر گلگت بلتستان کے شادی شدہ اور غیر شادی شدہ مرد شہری اپلائی کر سکتے ہیں اس میں عمر کا جو کرائیٹیریا ہے اور قدر کا کرائیٹیریا ہے وہ عمر آپ کے ساتھ ڈسکس کر لیتے ہیں اس میں جونئر کمیشن آفسر نائب خطیب کے لیے عمر دس مئی دوہزار چوبیس کو بیس سال سے کم اور اٹھائیس سال سے زیادہ نہ ہو اور قدر کم از کم پانچ فٹ تین انچ ہونا چاہیے وہ امیدوار جو پہلے سے پاک فوج میں سرویس کر رہے ہیں ان کے لیے عمر کے حد بائیس سے پینتی سال اور سرویس ایک سال سے کم اور سولہ سال سے زیادہ نہ ہو اس کے بعد جو نیسیسری ڈاکومنٹس ہیں یعنی ضروری کاغذات ہیں وہ کون کون سے ہونے چاہیے آپ کے پاس جونئر کمیشن آفسر یعنی نائب خطیب نرسک ایسسٹنٹ سپاہی اور ڈرائیور سپاہی کے لیے سب سے جو پہلی پہلا ڈاکومنٹ ہے وہ اصل اصنات بھمائے دو تصدیق شدہ کافیاں ہونی چاہیے آپ کے پاس کمپیوٹرائز شناختی کارڈ ہونا چاہیے والد کے کمپیوٹرائز شناختی کارڈ کی تصدیق شدہ کافیاں ہونی چاہیے دو میسائل اور باشندہ سرٹیفکیٹ جو کہ ازاد کشمیر کے لوگوں کے لیے ہوتا ہے وہ ہونا چاہیے آپ کے پاس چار ادھد پاسپورٹ سائز فوٹوگراف ہونے چاہیے تمام کاغذات اور دستاویزات کی مجاز سرکاری افسرتے تصدیق ہونی چاہیے یہ وہ ڈاکومنٹس ہیں جو آپ کے لیے یعنی نائب خطیب سے لے کے ڈرائیور تک یہ تمام لوگوں کے لیے ہیں جو کہ ڈاکومنٹ آپ کے پاس ہونے چاہیے اس کے بعد نرسنگ اسسٹنٹ اور سپاہی ڈرائیور جو ہیں ان کی عمر دس مئی سے دس مئی جوہدہ چوبیس کو ساڑھے سترہ سے تئیس سال تک شہدہ جنگ کے دوران زخمی ہونے والے لوائکین گریجوئیٹ یا اس سے زیادہ تعیمی آفتہ امیدواروں کے لیے عمر کی بالائی حد ایک سال تک ریایت دی جائے گی اس کے علاوہ ریٹائرڈ اور حاضر سرویس فوجی افراد کے بچوں کے لیے بھی ریایت ہے ڈرائیور سپاہی کے لیے ڈرائیور لیسنس لٹی وی رکھنے والے افراد کی عمر کی بالائی حد میں دو سال تک ریایت ہے نیز ڈرائیور لیسنس رکھنے والے افراد آپ کو اضافی نمبر دیے جائیں گے اس کے بعد نرسنگ اسسسٹنٹ سپاہی اور ڈرائیور سپاہی کی جو ہائٹ ہے وہ کم از کم پانچ فوٹ چھینچ ہونی چاہیے یعنی ایک سو سٹھ سٹھ شریعہ پانچ سینٹی میٹر ہونی چاہیے کلرک اور کک کے لیے پانچ فوٹ تین انچ ہونی چاہیے یعنی ایک سو ساٹھ سینٹی میٹر ملیٹری پولیس کے لیے پانچ فوٹ آٹھ انچ یعنی ایک سو بہتری شریعہ پانچ سینٹی میٹر یا جو ترجیح دی جائے گی وہ چھے فوٹ والے لوگوں کے دی جائے گی یعنی ایک سو بیاسی شریعہ پانچ فوٹ کے لیے ملیٹری پولیس کے لیے سلیکٹ کیا جائے گا سینٹری ورکر پانچ فوٹ تین انچ یعنی ایک سو ساٹھ سینٹی میٹر اور عمر ساڑھ سترہ سے پینتی سال تک ہونی چاہیے اس کے بعد انتخابی طریقہ کار جو ہے وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کر لیتے ہیں جنئر کمیشنڈ آفسر کے لیے جنئر کمیشنڈ آفسر یعنی نائب خطیب کے لیے امیدوار اپنی درخواستیں مجوزہ فارم پر آرمی سیلیکشن اور ریکروٹمنٹ سینٹر یعنی گلگت پشاور ڈی اے خان مزفر آباد راول پنڈی لاہور فیصل آباد ملتان کوئٹا خزار تربت پنو آکل ہیدر آباد اور کراچی سے انیس فروری دوہزار چوبیس سے نو نو مئی دوہزار چوبیس کے دوران آسل کرے جا سکتے ہیں سپاہی کے لیے امیدوار بارہ فروری سے نو مئی چوبیس تک اپنے ریجسٹریشن www.joinpaqarmy.jov.pk پر کرا سکتے ہیں یعنی سپاہی کے لیے جو ہے وہ ریجسٹریشن بارہ فروری سے سٹارٹ ہو رہی ہے اور نائب خطیب کے لیے انیس فروری سے سٹارٹ ہو رہی ہے تو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ آپ نے صرف اور صرف پاکستان آرمی کی افیشل ویب سائٹ پہ جا کر اپنے ریجسٹریشن کرانی ہے اس کے علاوہ کسی بھی ویب سائٹ کے اوپر آپ بھروسہ نہ کریں اور نہ ہی اپنی کسی اپنی اوریجنل جو ڈاکومنٹس ہیں یا اپنی انفرمیشن ہے کسی اور ویب سائٹ پہ دیں تو یہ ڈیٹیل تھی آج کی ویڈیو کی امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگی اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا تاکہ تمام ان ضرور مطلقوں تک یہ ویڈیو پہنچ سکے تو آخر میں اپنے حسن مانی خان کو اجازت دیجئے اپنا بہت سارا خیار رکھے گا اللہ حافظ